اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب بھر سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں پوکار ون فائف سینٹر میں 77,266 ایمرجنسی کالز موصول ہوئیں 5,546 کالز پر بروقت ریسپانڈ کیا گیا جبکہ 58,043 کالز غیر ضروری قرار دی گئیں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ٹریفیک آبانین کی خلاف ورزی پر 5,607 الیکٹرونک چلان جاری کیے گئے ورشل پٹرولنگ افسران نے کیمروں کی مرد سے 1173 مشکوک سرگرمیوں کی اوبزرویشن دی شاباش بھککر پولیس شاباش بینل سبائی داجل چیک پوسٹ پر سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام داجل چیک پوسٹ پر پولیس ٹیم نے 1000 سگرٹ کے پیکٹ کو قبضے میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا قتل کے مقدمے میں مطلوب مجرم اشتہاری کو گرفتار کرنے پر مقتول کے برسہ کا ڈی پیو میاں والی اور ان کی ٹیم کو زبردست خراجے تحسین پگڑیاں اور پھولوں کے ہار پہنا کر شکریہ آدھا کیا اندے قتل اغوا اور ڈکیتی جیسے سنگین جرائم کامیابی سے ورک آؤٹ کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے عزاز میں سنٹرل پولیس آفیس میں تقریب کا انعقاد کیا گیا آئی جی پنجاب نے سرگودہ ریجن کے کرائم فائٹر افسران اور اہلکاروں کی تاریفی اصنات اور کیش انعامات سے حصلہ افضائی کی سرگودہ کی ساتھ خشاب کی پانچ میاں والی کی چھے اور بھکر کی چار پولیس ٹیموں کو انعامات سے نوازا گیا آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور نے مجموعی طور پر بہتر افسران اور اہلکاروں کی کیش انعامات اور تاریفی اصنات سے حصلہ افضائی کی اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ بہترین کارکردگی کے حامل افسران اور اہلکاروں کی حصلہ افضائی احسن روایت ہے اور یہ سلسلہ جاری رہے گا مختارہ رفیق فانڈیشن کے آلہ سطح کے وفد کی سنٹرل پولیس آفیس آمد تین رکنی وفد کی آئی جی پنجاب ڈکٹر عثمان انور سے ملاقات پنجاب پولیس اور مختارہ رفیق فانڈیشن کے ماہ بین ہیلتھ ویلفیر تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی جی پنجاب نے پولیس ملازمین کو تبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مختارہ رفیق فانڈیشن کی خدمات کو سراہا اس موقع پر آئی جی پنجاب کا کہنا تھا کہ مختارہ رفیق فانڈیشن ہسپتال کی جانب سے شہدائے پولیس کی فیملیز کو مفت علاج کی سہولیات قابل استائش ہے مختارہ رفیق فانڈیشن کے ساتھ ایم او یو کی روشنی میں ہیلتھ ویلفیر اقدامات کا دائرہ کار بڑھایا جائے گا پولیس کے مختلف دفاتر اور فیلڈ فارمیشنز میں میڈیکل سکریننگ کیمپس لگائے جائیں گے متعدد بیماریوں کے ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ پولیس فورس کو جدید تبی سہولیات فراہم کی جائیں گی وفت کے سربراہ نے آئی جی پنجاب کو سوینئر بھی دیا محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق آج مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس کیا ریکارڈ کیا گیا ہے جانیے اس ریپورٹ میں محکمہ محولیات اور سیف سٹی سموگ ریڈار کے مطابق اس وقت مجموعی طور پر لاہور کا ائر قوالٹی انڈیکس 105 ہے شہر کے مختلف علاقوں کی بات کریں تو مال روڈ 135، پنجاب انورسٹی 139 اور سیف سٹیز ایتھورٹی میں 120 ریکارڈ کیا گیا بلا شوہ سموگ مختلف امراض کا 22 پنری ہے جس سے بچنے کے لیے ہمیں مہرین سید کی ان ایڈوائز پر عمل کرنا ہوگا صبح ووک پہ جانے والے شہری سموگ سے بچاؤ کے لیے اپنی روٹین میں تبدیلی لائیں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمے کا استعمال شکینی بنائیں دل یا دمے کے مریض، بوڑے افراد اور بچوں کو سموگ سے بچاؤ کے لیے زیادہ اتیاد کریں روز مرہ روٹین میں زیادہ سے زیادہ پانی پیئیں گھر میں صفائی کے لیے پانی اور گھیلا کپڑا ضرور استعمال کریں اور کوڑے کو ہرگز آگ نہ لگائیں یہ سموگ میں زافے کی سب سے بڑی وجہ ہے آئیے ہم سب مل کے اپنے محول کو صاف رکھیں اور سموگ پھلانے والوں کی طلاب ون پائیف پہ دیں صاف محول، محفوظ لاہور بھکر پولیس نے بینل سبائی دادل چیک پوسٹ پر سمگلنگ کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا دادل چیک پوسٹ پر پولیس ٹیم نے ایک ہزار سگرٹ کے پیکٹ کو کبزے میں لے کر ملزم کو گرفتار کر لیا سمگل شدہ سگرٹ کو کبزے میں لے کر کاروائی کے بعد کسٹم حکام کے حوالے کیا گیا ڈی پیو بھکر کا کہنا ہے کہ سمگلنگ کرنے والوں کے خلاف آنی ہاتھوں سے نبٹا جائے گا نون کسٹم سمان اور سمگلنگ کرنے والوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی رائت نہیں برتی جائے گی یہ تھی اب تک کی اہم خبریں مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور پنجاب پولیس کے سوشل میڈیا پیجز